سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کا وہ خطبہ جو دس محرم الحرام کی رات کا ہے جس میں یہ فرما رہے تھے کہ تم چلے جاؤ ازن طلاقوں میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے اور ان لوگوں کے لیے میں کافی ہوں یہ ایک اور مسئلے کی وضاحت کے لیے کافی ہے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر حق کی خاطر گئے تھے جہاد کے لیے گئے تھے تو پھر فوج منگوا لیتے وہاں پہ اور کوئی مقابلہ ہوتا پھر چند ساتھیوں کو ساتھ لے کے لڑنا کیوں شروع کر دیا تھا تو میں نے کہا کہ تم حسینی جذبے کو سمجھے ہی نہیں ہو اور تم فکر حسین کو سمجھے بغیر فکر حسین کے فیصلے کرنے کے تم نے سلسلے شروع کر دیئے ہیں فرما جو شخص اپنے موجودہ ساتھیوں کو چھٹی دے رہا ہو اس سے تم کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ پچھلوں کے لیے چھٹیاں بیج کے انہیں وہاں منگوانے کی دخواستے کر رہا ہو کہ میں پہنچ گیا ہوں حالات ایسے ہو گئے ہیں اب تم پہنچو تاکہ ہم مل کے کسی باطل کے خلاف کوئی اقدام کریں فرما یہ حسین تو وہ ہے جو اعلان کر رہے ہیں کہ یزید کی فوج کے لیے اکیلہ حسین کافی ہے مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے تہہذا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ ادراک کر چکے تھے کہ مکتب عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا جس کا جتنا بڑا کیلبر ہوتا ہے حیثیت ہوتی ہے سٹیٹس ہوتا ہے مرتبہ ہوتا ہے اسی لحاظ اس کا امتحان ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر چھٹی دے رہے تھے کہ میرے ساتھ آنے والوں تم میں کوئی بھی نواسہ رسول نہیں ہے میں حسین ہوں میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں جان دینے کے لیے آ گیا ہوں میں تمہارے سامنے موجود ہوں میرے ساتھ آنے والے اصحاب تمہاری کلاس اور ہے اور میری کلاس اور ہے تمہارا رینک اور ہے اور میرا رینک اور ہے میں اپنے لحاظ سے تیار ہو کے آ گیا ہوں اور میں کافی ہوں اور وہ جواب میں کہہ رہے تھے محبوب ہم نے تمہارے ساتھ محبتوں کا عہد کیا ہے اور تمہارے زیر سایہ ہم نے بھی سبق حاصل کر لیا ہے جیسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے حسینی نعرہ کب لگایا ہو اور حسینی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہو وہ بھی میدان سے بھاگنے والے نہیں ہوتے میدان میں کام آنے والے ہوتے ہیں لہٰذا ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے چھٹی قبول کی ہو اور چلا گیا ہو اور سارے ساتھ موجود رہے رات کو وعدے کر رہے تھے اعلان کر رہے تھے پڑے گی ضرورت تو دیں گے ہم لہو کا تیل چراغوں میں جلانے کے لیے اور صبح و کربلا کی درتی پر ان کا بہتا خون اعلان کر رہا تھا ہم سے خجل ہے چاند تاروں کی روشنی بیٹے ہیں خون نے دل سے چراغاں کیے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن اصولوں نے وہاں بھی اسلام کا جھنڈا اونچا کیا اور قیامت تک کے لیے ان ضابطوں نے اسلامی راہوں میں چلنے والوں کو اسلامی تحریکوں میں کام کرنے والوں کو غلبہ اسلام کی خاطر ترپنے والوں کو حوصلہ بخشا آندھیوں میں چراغ جلانے والوں کو تسکین آتا کی اور ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے دنیا میں نور پھیلانے والوں کے لیے انہوں نے حوصلہ دیا اور اپنی طرف سے یہ سبق دیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کا سینہ وہ ہو کہ جس پہ بوسے نبی علیہ السلام نے دیئے ہوں تم میں سے کون ہے کہ جس کو حضرت زہرہ کا بیٹا کہا جاتا ہے اے قیامت تک آنے والے مجاہدو تم میں سے کون ہے کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرزند کہا جاتا ہے میں وہ حسین ہوں کہ جن کو لوریاں نبوت نے اپنی گود میں دی ہیں میں وہ حسین ہوں جن کی رگوں میں خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میں وہ حسین ہوں مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھوں تو صحابہ کی کتارے ہاتھ چومنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں میں وہ حسین ہوں کہ جن کی امی کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آتے ہیں لیکن جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے تو میں نے اپنے بدن کی پرواہ نہیں کی اسلام پر سب کچھ قربان کر دیا ہے